مزیدار گاجر کے ہلوے کی بہت ہی ایزی ریسپی دے رہی ہوں اور یہ میں ان کے لئے ریسپی دے رہی ہوں جو میری طرح گاجر کرش نہیں کر سکتے یعنی کہ کھس نہیں سکتے یہ کھانے میں بہت ہی ٹیسٹی اور یمی ہوگا اور اس کو آپ بہت ہی آسانی سے بنا سکیں گے تو چلیے آئیے گائز میں آپ کو اس مزیدار گاجر کے ہلوے کی ریسپی دیتی ہوں یہ دیکھئے گائز یہ گاجر ہیں یہ تقریباً ڈھائی کلو گاجر ہیں اور ان کو میں نے واش کر کے پیل آف کر لیا ہے یعنی کہ ان کو چھیل کے رکھ لیا ہے میں ان کو گھسوں گی نہیں یعنی کہ کرش نہیں کرنا میں ان کو بڑے بڑے ٹکڑے کر کے تقریباً ڈیرڑ کلو دودھ میں پکاؤں گی دیکھئے گائز یہ دو کلو دودھ ہے فل کریم بلائی کے ساتھ میں نے دو الائچی ثابوت ہی ڈال کے ان کو بوائل کیا ہے اور یہ میں نے گاجر کٹ کر کے رکھینی ہے سمپلی ریکھئے کتنی موٹی موٹی گاجر ہیں ہم میں ان کو ملک میں ایٹ کر دوں گی اور اس وقت تک پکاؤں گی جب تک یہ بالکل گل نہ جائیں پھر نیکس سٹیپ کرتے ہیں اس کے بعد یہ ہم نے گاجر جوہیں دودھ میں ایٹ کر دی ہیں اب یہ اس وقت تک پکائیں گے جب تک یہ گل نہیں جائیں اور یہ ملک جوہے بالکل سوک نہیں کر لیں پھر اس کے بعد نیکس سٹیپ پر آتے ہیں یہ دیکھئے گاجر بہت اچھے سے پک چکی ہے اور بالکل سوفٹ ہو چکی ہے اب ہم اس میں بہت ہی مزیدار سٹیپ کریں گے دیکھئے اب ہم اس پوٹیٹو میشر سے اس کو گاجر کو بلکل اچھے سے میش کر لیں گے یہ دیکھئے گائز ہم نے اس میشر سے کتنے اچھے سے اس گاجر کے حلوے کو بلکل اچھے سے میش کر لیا ہے ابھی اس میں چینی وغیرہ بلکل بھی نہیں ہے اب اس میں تھوڑا سا ماسٹر دیکھ رہا ہے نا اب ہم اس کو پین میں ٹرانسپر کریں گے پھر اس کو اچھے سے بھونیں گے یہ دیکھئے گائز ہم نے گاجر کے حلوے کا پانی اچھے سے بلکل سوک کر لیا ہے اب ہم اس میں گھی چینی ایڈ کریں گے یہ میں نے تقریباً آدھا پاو چینی لی ہے کیونکہ مجھے تیز میٹھا پسند نہیں ہے گاجر بھی بہت میٹھے ہوتی ہیں اب اگر مجھے پی کا میٹھا کم لگا تو پھر میں اس میں اور ایڈ کروں گے منہ آدھا پاو ہی بہت ہے اب کائز میں نے جو ملک لیا تھا وہ فل کریم تھا میں اس میں تھوڑا ہی ایڈ کر رہی ہوں تقریباً یہ تین چار چمچ ہے اور دودھ جو تھا وہ فل کریم تھا اور ملائی سے بھرپور اس لی اس کے اپنا بھی آئل آیا ہے اس میں اب میں دیکھتی ہوں کہ یہ آئل بہت رہے گا دو سے تین چمچ ہے یہ دیکھئے گائز یہ بہت ہی اچھے سے حلوہ بھن رہا ہے اس میں وہ ہی آدھا پاو چینی بہت رہی ہے اور چار چمچ تقریباً آپ اصلی کی ڈالیں میں آپ چاہیں تو بناسپتی کی بھی ڈال سکتے ہیں مگر آئل مٹ ڈالیے گا اب ہم یہ تھوڑے سے ٹرائنٹ ہیں جو اس کے اندر ایڈ کر رہے ہیں اور باقی تھوڑے گارنشنگ کے لیے روک لیے ہیں میں نے اور اب میں ابھی تھوڑا سا اس میں کھویا بھی ایڈ کروں گی اور اس کو اب اس سٹیج پہ ہمیں اسے بہت اچھے سے بھوننا ہے کہ اس کا آئل سیپریٹ ہو جائے سو لیجئے کائز مزیدار کچھر کا حلوہ تیار ہے اس میں ہم نے گارنشنگ کے لیے یہ ڈائنٹس ڈالیں ہوں اور کھویا بھی ڈالا ہے مزید سے انجائی کیجئے آئی ہوپ کائز یو لائک می ریسیپی پلیز لائک شیئر اور سبسکرائب می چینل پھر ملتے ہیں کسی نیکس ریسیپی میں دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ کائز